حضور علیہ السلام دس ہزار کا لشکر لے کر رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چل پڑے راستے میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہو کر آ رہے تھے وہ دور سے ملاقات ہوئی کدھر کہا چلو عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی باپس چل پڑے ادھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو کھٹکا تو تھا نہ کہ اب کچھ ہوگا وہ راتوں کو نکل نکل کے نہ کافلوں کو دکھا کرتے تو ابو سفیان نکلے تو عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملاقات ہو گئے کہا بھاس کدھر کہا کلمہ پڑھ لے اسی میں کامیابی ہے ورنہ تیری خیر نہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر آگئے ہیں اس وقت عرب کا دستور تھا کہ دس دس پندرہ پندرہ بندے مل کر وہ ہنڈیا پکاتے کھانا کھاتے سفر کے اندر آج حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہہ دیا آج رات دس دس نہیں ہر بندہ اپنی آگ الگ جلائے تو سب نے آگ جلا دی دس ہزار بندے نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے باہر نکل کر دیکھا اتنا بڑا لشکر اتنی آگ وہ دس ہزار نے لگائی تو دس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو تقریباً ایک لاکھ اس کو اندازہ ہو گیا لگتا یہ تو لاکھ کی تعداد ہے حضرت عباس رضی نے سوڑا اور کہہ دیا اب بچنے نہیں پائے گا تو کلمہ پڑھ لے تو کہتے ہیں چلو لے چلو پھر مجھے انہوں نے جا کے کلمہ پڑھ لے کہتے ہیں آغاز میں میرے دل میں اسلام کی وہ محبت نہیں تھی لیکن جب میں نے کلمہ پڑھا پڑھنے کے بعد ایک دھم سے میری ایسی قیفیت ہو گئی کہ میری زنگی کے جب سارے زنگ اتر گئے اور میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم روح زمین پر سب سے برا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ برا چہرہ یا برا علاقہ آپ کا لگتا تھا لیکن کلمہ پڑھنے سے روح زمین پر سب سے پیارا چہرہ بھی آپ کا لگتا ہے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے ابباس رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضور ابو سفیان ذرا سردار آدمی ہے تو اس کو تھوڑا سا پروٹوکول چاہیے آپ نے فرمایا جو جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو امن امان ہم کچھ نہیں کہیں گے جس نے اپنا دروازہ بھی بند کر لے اس کو کچھ نہیں کہیں گے نبی عباد صلی اللہ السم دس ہزار کا لشکر لے کر آگے بڑے ابو چہل کا بیٹا تھا اکریمہ اس کا نام تھا رضی اللہ عنہ اب وہ جنت میں ہے انہوں نے چند جوانوں کو کھڑا کیا وہ ابو جہل کی سوچ تو پہلے تھی نا چند جوان ہکٹھے کیے خن جمع علاقہ تھا وہاں مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا اللہ کی تلوار خالد ابن ولید رضی اللہ نے آگے بڑھ کے وہ سارے تتر بتر کر دیئے اکثریت کو قتل کر دیا اکریمہ جلدی سے بھاگے جدہ پہنچ گئے اور جدہ میں جا کر کشتی میں بیٹھے اور بھاگ گئے کشتی اتفاق یہ ہوا کہ جب سمندر کے درمیان میں پہنچی تو ہچکو لے نینے نہیں کشتی کا جو ملاح تھا چونکہ ان کا روزانہ کا کام ہوتا ہے اس نے کہا لوگو اس وقت محمد کے رب کو بکارو صلی اللہ علیہ وسلم ارے وہ کیوں میں نے اپنی زندگی میں یہی تجربہ کیا ہے جب ایسے بھاور میں فستے ہیں اور جب ایسے طفان میں ہم آتے ہیں تو ہمارے بہت کچھ کام نہیں آتے اس موقع پر کام آتا ہے تو محمد کا رب کام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مشرقوں کو بھی پتا تھا کہ بڑی مشکل میں کون کام آتا ہے کہہ چھوٹی چھوٹی میں ہمارے اور بڑی مصیبت میں لیکن افسوس ہے کہ آج کے مسلمان کو یہ سمجھ نہ آسکی وہ کہتا ہے لے یاری آنے رناتے تیری ڈوبی ہوئی بھی تر جائے گی وہ اس مصیبت میں آ کر اللہ کو بگارتے اور یہ اس مصیبت میں بھی جا کر اس کو بگارتے بہرحال اکریمہ نے کہا اگر اس کو پکارنا ہے تو پھر ہماری اس سے لڑائی کیا ہے اگر اسی کے نام لے کر ہم نے بچنا ہے تو پھر میں بھاگا کیوں بس کیا سمجھ آگئی مجھے دل میں کہا یارب ذرا کنارے لگا دے میں واپس جانا چاہتا ہوں ذرا کنارے لگا دے میں واپس جانا چاہتا ہوں کنارے لگی واپس آئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کا بیٹا دشمن ہوں لیکن آپ سے رحم کی اپیل ہے معاف کر دیں کرنا ہے کون کا اکریمہ ابو چال کا بیٹا کہا ہاں آپ نے کلمہ پڑھا کے اس کو بھی مسلمان کر دیا بیت اللہ کے سامنے پہنچے تو کہا آپ کدھر ہے عثمان من تلہا الحاجابی جس کے پاس چابی تھی میں نے ایک مرتبہ مکہ کی زندگی میں اسے کہا تھا یار عثمان بڑے بڑے سرداروں کو تو اندر جانے دیتا ہے مجھے بھی جانے دے اس نے ایسے جڑک دیا مجھے اور جڑک دیا مجھے فرمائے آج بلاؤ عثمان کو عثمان آئے دے چابیاں اب وہ جکی گردن سے تھر تھراتے ہاتھوں سے کامتے ہاتھوں سے دے دی آپ نے اندر کے سارے بط توڑ دیے صاف کر دیا چاروں کونوں میں آپ نے دعائیں کی اللہ کی تحوید کا نغمہ جاری کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کان میں کہہ رہے ہیں حضور اب یہ چابیاں ہمیں دے دیں اب یہ چابیوں کا سلسلہ ہمارے پاس رکھ دیں آپ سن تو رہے تھے لیکن سنی کو انسنی کر رہے تھے دروازے پر پہنچے تو کہاں ہے عثمان وہ ڈر گئے کہ لگتا ہے کہ آج بدلے کا وقت آ گیا جی میں ہوں اور میں پکڑ یہ چابیاں ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں اور صرف تجھے ہی نہیں دیں قیامت تک تیری نسل میں رہے گی جو چھیننا چاہے گا اللہ اسے اس طرح پگلا کر ختم کر دے گا جیسے پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے اور آج تک بھی وہ چابیاں انہی کے خاندان میں چلتی آ رہی ہیں اور وہ بھی کلمہ پڑا مسلمان ہوگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو فرما دیا لا تصریب علیکم اليوم آئے تمہارے اوپر کوئی ڈانٹ لپٹ نہیں سب کو معاف وحشی آئے امیر حمزہ کے قاتل اسے بھی معاف ہندہ آئی ابو سفیان کی بیوی اسے بھی معاف ہندہ نے بھی ایسے کہا حضور ابھی کلمہ ہی پڑا ہے تو محبت پیدا ہو گئی ہے فرمایا ابھی اور محبت پیدا ہوگی مکہ کو فتح کیا تو مکہ سے دس کلومیٹر کے فاصلے پہ عرفات ہے عرفات میں ایک کافروں کا گروپ تھا ان کا لیڈر مالک بن عوف تھا اس مالک بن عوف نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کرنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کر کے اس طرف چلے اس کے سامنا ہوا تو وہ بھاگ گیا طائف کے علاقے میں وہاں صحابازن اور سقیف کے دو قبیلے تھے مسلمان ان کے پیچھے بھاگے اب مسلمانوں کی تعداد دس ہزار آئی تھی دو ہزار مکہ سے ساتھ مل گئے بارہ ہزار ہو گئے بارہ ہزار مسلمان جب وہ طائف میں پہنچے وہاں حوازن سقیف اور ہنین کا میدان مسلمان ذرانہ تھوڑی سی سوچ میں آگئے ہم نے تو تین سو تیرہ نے جنگ جیت لی تھی ہم نے تو ایک ہزار کے لشکر سات سو رہ گیا پھر بھی وہ جیت لیا تھا ہم نے تو خندق جیت لیا تھا اب تو بارہ ہزار ہیں ذرا تھوڑی سی افراد کے اوپر ذرانہ اعتماد آیا میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ارے اللہ کی طرف سے تھوڑا سا افراد کی طرف آ رہے ہو پہلے ہی حملہ انہوں نے کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تمہاری کسرت تمہیں اچھی لگنے لگی تو کوئی کام نہیں آئی مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا پھر دشمنوں کے ساتھ حملہ کیا چالیس دن تک وہ اپنے کلوں کے اندر محصور ہوئے چالیس دن کے بعد فتح ہوئی سب سے زیادہ مال غنیمت یہاں سے آپ کو حاصل ہوا آپ نے بڑا مالی کٹھا کیا اس کے اندر بارہ ہزار بارہ ہزار جو تھے وہ غلام آئے آپ کے پاس بارہ ہزار افراد کو قید کیا بڑا مال و دولت بھی کٹھا کیا وہاں سے آپ نکلے آپ وہ پتہ تھا اب وہ واپس لینے کے لئے آئیں گے تو پھر حضور نے جعرانہ مقام پہ تھوڑی دیر ٹھہرے واپس آ کر جعرانہ مقام پہ ٹھہرے تو آپ نے کہا ابھی رات کا بڑا حصہ باقی ہے میں جرانہ ایک عمرہ کر کے آیا میں جرانہ عمرہ کر کے آیا جعرانہ میکات نہیں ہے یوں سمجھیں یہ ایک مونڈری ہے یہ میکات ہے اس کے اندر یہاں جعرانہ ہے حضور نے پہلے مقافتہ کیا اب جعرانہ پہ ہیں اچانک آپ کا ارادہ بنا کہ میں عمرہ کروں تو رات و رات حضور عمرہ کر کے واپس بھی آگئے اس کا مطلب یہ ہے کہ بونڈری کے اندر اندر میکات کے اندر اندر جہاں آپ کا ارادہ بنے عمرہ کا وہیں سے احرام باندے اور عمرہ کر لیں حضور بھی وہاں کے مقیم نہیں تھے مقیم ہونا بھی ضروری نہیں ہے آپ عمرہ کے لئے جائیں ہوتل سے احرام باندے عمرہ کرتے رہیں کیونکہ آپ کا وہاں سے ارادہ حضور عمرہ کر کے واپس آگئے جیر رانہ سے ہوا یہ کہ اب انہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے کیسے مال واپس لیا جائے ادھر بہت سارے لوگ بعد میں مسلمانوں ہیں چند دنوں میں ایک دو دن میں تو حضور کی بہن دائی حلیمہ کی بیٹی شیمہ ان کو وہ ساتھ لے کر آئے حضور کے پاس آ کر اس کی سفارش کروائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سفارش کو قبول کیا اور لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے کہا ہمارے قیدی اور ہمارا مال و دولت واپس کر دو آپ نے کہا یار سچی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی بڑا جہاد کیا بڑے شہید بھی ہوئے ہیں تو اب آپ ایسا کرو کہ یا قیدی واپس لے لو یا مال واپس لے لو وہ سوچ میں پڑ گئے پھر انہوں نے کہا کہ مال تو آنے جانے علی شاہ ہے ہمارے قیدی واپس کرو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا جو قیدی اپنی مرضی سے دینا چاہے دے دے اگر نہیں دینا چاہتے تو اب دے دو جب دوبارہ کوئی فتح ہوگی تو میں وہ قیدی آپ کو واپس کر دوں تو مسلمانوں نے خوشی سے سارے قیدی واپس کر دیے تو یہاں مسلمان جو ہے نا وہ واپس لوٹے جب وہ مال تھا تو وہ مال بھی بہت زیادہ تھا حضور علیہ صلی اللہ علیہ السلام نے نا اس مال کا زیادہ حصہ جو نئے مسلمان ہونے والے تھے نا ان کو دیا تاکہ جب آپ پکے ہو جائیں انسار کے نوجوانوں میں نا تھوڑی سی ایک جذبہ سا آگیا تھوڑا سا خیال آگیا نوجوانوں نے کہا بدر ہم نے لڑی اہد ہم نے لڑی خندق ہم نے لڑی خیبر ہم نے لڑی مکہ ہم نے فتح کیا یہاں تلواریں ہماری چلیں اور یہ کل مسلمان ہوئے اور ان کو اتنا مال اور ہمیں تھوڑا چند نوجوانوں نے ایسی بات کر دیا حضور علیہ السلام کو پتا چلا آپ نے انسار کے بڑے بڑے موت برش خاص کوئی کٹھا کیا اور آپ نے کہا رہے تمہارے نوجوان کیا کہہ رہے ہیں کیا تم اس بات پہ راضی نہیں مکہ والے جب اپنے گھروں میں جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کا مال اور دولت ہوگا لیکن جب تم اپنے گھروں میں جاؤگے تو تمہارے ساتھ محمد الرسول اللہ ہوگا میں تمہارے ساتھ میرے ہوتے ہوئے بھی تمہیں مال کی ضرورت ہے آپ کے اس جملے اور اس محبت کو سن کر صحابہ بے ساختہ رونے لگ حضور ہمیں ہمارے جوانوں سے غلطی ہوگئی ہمیں مال نہیں چاہیے ہمیں صرف آپ چاہیے اور آپ نے فرمایا سنو اگر لوگ ایک دن سے ایک جگہ سے نکلیں اور مختلف راستوں پہ بٹ جائیں کبھی نہیں دیکھو گے کہ میں لوگوں کے ساتھ گیا اے انصار جس راستے پہ تم چل رہے میں نے تمہیں اپنا تعلق دیا بہرحال انہوں نے پھر معذرت کی اور حضور واپس آ گئے